بھالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سوال کا جواب حدیث مبارکہ کے الفاظ سے دونگی کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرے کہ اگر وہ جان لے تو اس کو برا محسوس کرے تو صحابہ اکرام نے فورا نہیں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اس کے اندر وہ عیب ہو بھی آپ نے فرمایا ہاں اگر اس کے اندر وہ عیب ہے تو وہ غیبت ہے اور اگر وہ عیب نہیں ہے اور تم بیان کر رہے ہو تو پھر کیا ہے پھر غیبت اور بہتان دونوں ہیں تو لہٰذا یہ بات بڑی کلیر ہے کہ ہم کسی کی ایپسنس میں وہ بات جو اس کو پتا چلے اور وہ ڈسلائی کرے گا وہ غیبت ہے میرا خیال ہے اس سے بچنے کا تو کوئی مسئلہ مشکل اس حوالے سے نہیں ہے کہ جب اس کی انجام غیبت کا پتا چل جائے کہ اس کی سزا کتنی گروس ہے اور اللہ نے اس کو لا کہہ کے قرآن کا ڈونٹ کہہ کے اناؤنس کیا ہے تو پھر بس اس کے بعد اپنا محاسبہ کرنا اور اپنی غلطی کا اطراف کر کے استقبار کر کے اس کی اصلاح کا باتہ کرنا اللہ کی مدد مانگنا اور پھر اس پر بڑی وائلنٹلی ایفٹ کر کے کوشش کرنا اور اس میں کوئی 2 پلس 2 کوئی قانون کوئی طریقہ نہیں ہے realization of the fact that I am up to it اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنا